نوست کر ایران میں جمعہ کی نماز پر جو ہوا اس نے بتا دیا کہ ایران کے ارادے کیا ہیں تہران کی مسجد میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو ازرائیل کے خلاف ایک ہونے کا سندیح دینے کے لیے اکھٹا ہوئے اس عطا سیلاب کو دیکھئے جس سے خیبر خیبر و سہیون کے ناروں کی آوازیں آ رہی ہیں یہ دوسرا درشید دیکھیں اچھا اب یہ تیسرا درشید دیکھیں ہر طرف صرف صرف لوگوں کا وشاہ سیلاب دکھائی دے رہا ہے اس طرح کا سیلاب مسجدوں کے بھیتر عمومن اید کی نماز کی ٹائم پر اکٹا ہوتا ہے لیکن آج یہ بھیڑ ایران کے سمرتھن میں ہے آج یہ بھیڑ فلسطین کے سمرتھن میں ہے آج یہ بھیڑ ہزبولہ کے سمرتھن میں اتری ہے اسرائیل پچھلے ایک سال سے حماس اور ہزبولہ کے لڑاں کو سہی پار نہیں پارا تھا ایران کے یدھ میں اتر جانے سے اسرائیل کے سامنی یدھ جیتنے کی چنوٹی لگ بھگ اسمبھف ہو چکی ہے ایران کی مسجد میں کچھ ایسا ہوا جسے دیکھ کر کے اسرائیل پور نتہ دہل گیا چلیے آج ہم سنتے ہیں میڈلیسٹ میں شیہ اور سننی کی ایک روچک کہانی اور سنائے گا پتہ ہے کون پراجیا مشرا جی I could not wait anymore جلد ہی ویڈیو سٹارٹ ہو جائے گا Hey hi hello نمستے جی ساتریا کال السلام علیکم میں ندھی شرما انڈیا سے اور جہاں تک بات ہے اللہ کی عبادت گاہ میں ہوئی کسی واردات کی تو وہ میں سننا بہت پسند کروں گی اور دیش کی سب سے بیسٹ ہماری سب سے فیورٹ جورنلسٹ کے ذریعے دل خوش ہوا ہے اس خبر کے آگمن سے پر دل رو بھی رہا ہے اندر یا اندر کہ فلسطین میں کتنی تباہی اسرائیل نے مچائی پوری دنیا جانتی ہے کس طریقے سے انہوں نے معصوم بچوں کو ماں کو ان کے باپوں کو بزرگوں کو کسی کو نہیں چھوڑا پریوار کے پریوار تباہ کر دیے گئے اور پھر بھی اتنے ایمان والے ہیں نا فلسطینی یوں ہی نہیں انہیں قبلہ اول کہا جاتا ہے وہ کہتے رہے رٹھتے رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سلام ہے ان کے جذبے کو ان کے ایمان کو اور آپ سے یہی درخواست ہے کہ جب بھی ویال آئے نا پیلسطین کا تو انہیں دعاوں میں اپنی یاد کر لیا کریں اور اپنے دل میں ہمیشہ دیا لبالب بھر کے رکھا کریں کبھی بھی کسی غریب کو اگر کھانا مانگتے آپ دیکھ لیں کوشش کریے کھلا دیجئے اگر روزی روٹی اچھی کمانے لگ گئے ہو تو پلان کریے سماج میں ایک ڈیفرنس لانے کا کسی غریب بچے کی ایڈیوکیشن فری کروانے کا یہ انسانیت کا پیغام دینے جو رسول اللہ آئے تھے نا انہیں کے وچار ہیں تو ان پر عمل کرنا تو لازمی ہے کیونکہ ایران اسرائیل سے کسی بھی معنی میں کم نہیں ہے ایران بھی ایک پرماڑو سمپن دیش ہے اسلام اکرانتی کی نیتا آیات اللہ سید علی خامنی نے تہران میں شیعہ سنی کی لڑائی سے اتر دنیا بھر کے مسلمان دیشوں سے اسرائیل کے خلاف ایک ہو جانے کی اپیل کی خامنی نے کہا کہ اسرائیل پر حملہ کرنا بلکل ٹھیک تھا ہم آتنکی اسرائیل کو جڑ سے ختم کر دیں گے ضرورت پڑی تو اس سے بڑا حملہ بھی کریں گے لیکن فلسطین سنی دیش ہے جبکہ ایران شیعہ دیش ہے پھر بھی ایران فلسطین کی مدد کے لیے اسرائیل سے بھیڑ رہا ہے ایران دنیا کے مسلم دیشوں کا نیترتو کرنا چاہتا ہے اپنے بھاشوڑ میں آیات اللہ خامنی نے کہا سید حسن اسراللہ اب ہمارے بیش نہیں ہے لیکن ان کی آتما مسلمانوں کو ہمیشہ پریرد کر دی رہی ہے بھاشوڑ کے ایک حصے میں نیتا نے عربی میں بھی بات کی اور کہا کہ اسرائیل ایک درباونا پورن جڑھین کرتیم اور اسر دیش ہے جسے ایمریکی سمرتھن کے ساتھ مشکل سے جیویت رکھا گیا ہے اور ایشور کی اچھا ہے کہ اس کا جیون لمبے سمیں تک نہیں رہے گا خامنی نے کہا کہ اسرائیل کا زائونی شاسن پرتوی سے مٹا دیا جائے گا اور ایشور کی اچھا سے ہم ایسا کریں گے دوستو خامنی نے زائونی شاسن کا ذکر کیا اب یہ زائونی شاسن کیا ہے اس کو بھی سمجھنا چاہئے دیکھیں ایران ایک شیادیش ہے فلسطین سنی دیش ہے لیکن پھر بھی ایران میں یہ بھید بھاو نہیں ہوئے کیونکہ ایران زائونی واد کا ویروت کرتا ہے ایران اور فلسطین کے سمبندوں کی کہانی بڑی جٹل اور اعتحاسک ہے جس میں دھارمک راجنیتک اور بھو راجنیتک پہلو بھی شامل ہے ایران ایک پرمک شیعہ تیش ہے جبکہ فلسطین میں ادھکاش جنسنکھیا جو ہے سنی مسلمانوں کی ہے اس دھارمک ویبھاجن کے باوجود ایران نے دشکوں سے فلسطین کا ساتھ دیا ہے اس سمرتن کے پیچھے کا مین ریزن ہے اسلامی قرانتی زائونی واد کا ویروت اور پشچمی شکتیوں کا ویروت اور مسلم دنیا کا نیچرتو کرنے کی اچھا فلسطین اور ایران کے بیچ دوستی کو سمجھنے سے پہلے شیعہ سنی کو بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا شیعہ اور سنی اسلام کے دو پرمک سمپردائے ہیں یہ ویبھاجن اسلام کی شروعاتی راجشریتی اور دھارمک گھڑناوں پر آدھارت ہے اسلام کے دو پرمک سمپردائے کے بیچ ویبھاجن کے جڑے پیغمبر محمد کی مرتیوں کے بعد کے سمیسے ہیں پیغمبر کی مرتیوں کے بعد یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ ان کے بعد اسلامی سمپردائے کا نیچرتو آخر کون کرے گا اس مددے پر سہمتی نہ ہونے کے کارن ہی شیعہ اور سنی سمپردائے کا جنم ہوا سنی سمدائے کی مانتہ ہے کہ پیغمبر محمد کے اترادھکاری کا چین مسلم سمدائے دوارہ سر سمتی سے کیا جانا چاہیے تھا انہوں نے پیغمبر کے ساتھی ابو بکر کو پہلا خلیفہ یعنی راجشنیتک اور دھارمک نیتا جنا سنی شبد اہل سنت سے آیا ہے جس کا مطلب پیغمبر کی سنت سنت مطلب ریتی اور نیتیاں مطلب سنی پیغمبر صاحب کا انسرن کرنے والے ہیں سنی مسلمان اسلام قانون اور پرمپراؤں کا پالن کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث پر آتھارت ہے شیعہ شبد شیعہ علی سے نکلا ہے جس کا عرض ہے علی کے سمرتھک وہ علی اور ان کے ونشجوں کو پیغمبر کے سچے اترادھکاری مانتے ہیں شیعہ مسلمانوں کا مانا ہے کہ پیغمبر محمد کے بعد ان کے پریوار کے سدسے کو نیتردو کرنا چاہیے تھا وشیش رکھ سے وہ مانتے ہیں کہ پیغمبر کے چچیرے بھائی اور داماد علی کو پہلا خلیفہ بننا چاہیے تھا سنی اسلام میں کوئی کینڈری دھارمک نیتردو نہیں ہے خلیفاؤں اور علیمہ کا مہتو ہے لیکن کوئی ویقتی دھارمک عدکار کا کینڈر نہیں ہوتا شیعہ اسلام میں امامت کو مہتوپون مانا جاتا ہے امام نہ کیول دھارمک نیتہ ہوتے ہیں بلکہ وہ آدھیاتمک اور نیتک مارک درشک بھی ہوتے ہیں شیعہ اماموں کو اللہ سے وشیش گیان اور مارک درشک پرابت ہونے کا وشواست رکھتے ہیں سنی مسلمان پانچوستمبو یعنی ایمان نماز روزہ زکاة حض کا پالن کرتے ہیں جو سبھی مسلمانوں کے لئے سامان ہیں شیعہ مسلمان بھی انہی پانچوستمبو کا ہی پالن کرتے ہیں لیکن وہ کچھ دوسری پرتھاؤں کا پالن کرتے ہیں جیسے کی آشورہ کا تیوہار جو کربلا کی لڑائی میں امام حسین یعنی علی کے بیٹی کی شہادت کی یاد میں بنایا جاتا ہے کربلا کی لڑائی شیعہ سمودائے کے لیے اتی دیکھ مہتوپوڑ ہے اس یود میں پیغمبر محمد کی پوتے امام حسین کو مسید کی سینہ دوارہ شہید کیا گیا تھا یہ گھٹنا شیعہ اسلام کے لیے ایک دھارمک اور بھاوناتمک پرتیق بن گئی ہے سنی بھی اس گھٹنا کو مہتو دیتے ہیں لیکن ان کے لیے یہ دھارمک روپ سے اتنا کیندر میں نہیں ہے جتنا کی شیعہ سمودائے کے لیے ہے سنی مسلمانوں کے لیے حدیث کی پستکیں جیسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم مہتوپوڑ ہیں شیعہ مسلمانوں کے لیے حدیث مہتوپوڑ ہیں لیکن وہ اپنی وششت حدیث کی پستکوں کا پرن کرتے ہیں جو ان کے اماموں کی پرمپرہ اور شکشہوں پر آدھارت ہوتی ہیں اسلامی اتحاس میں کئی بار شیعہ اور سنی شاسکوں کے بھی سنگھرش ہوا ہے خاص کر مدھیپورو میں شیعہ ایران اور سنی سعودی عرب جیسے دیشوں کے بیچ چھتریہ پربھتو کے کارن شیعہ سنی ویواد گہراتا گیا شیعہ اور سنی کے بیچ سب سے بڑا ویواد نیترت وکولے کر کے ہیں شیعہ امامت کی مانتہ پر زور دیتے ہیں جبکہ سنی خلیفاؤں کی پرمپراؤں کو ادھک مہتو دیتے ہیں دونوں سنپرداؤں کی دھارمک پرمپرائیں اور مانتائیں الگ ہیں وشیش رکھ سے آشورہ کا شوک کربھلا کا مہتو اور اماموں کی ستھیتی کو لے کر مدبیت بنے رہتے ہیں آج کے سمیے میں شیعہ اور سنی کے بیچ ویواد کئی دیشوں کے راچنیتک سنگھرشوں میں بھی دکھتا ہے ایران اور سعودی عرب جیسے دیش شیعہ سنی ویبھاجن کے پرتیق بن گئے ہیں اور یہ سنگھرش تیریا، ایراک، لیبنون اور یمن جیسے دیشوں میں بھی دکھتا ہے شیعہ اور سنی سنبردائیوں کے بیچ مدبیت اتحاسک اور دھارمک دونوں ہیں جو پیغمبر محمد کے اترادکاری کے سوال پر آدھاریت ہے یہ مدبیت کیول دھارمک ہی نہیں ہے بلکہ راجنیتک اور سانسکرٹک بھی ہے حالکہ اسلام کی بنیادی مانتاؤں میں دونوں سنبردائوں میں سمانتا ہے لیکن نیتردو پرمپراؤں اور دھارمک مانتاؤں میں انتر نے دونوں کو الگ الگ پہچان دی ہے اب بات آتی ہے کہ ایران شیعہ ہے اور فلسطین سنی ہے پھر کیوں یہاں پر شیعہ سنی دیشوں کے بیچ اتنی محبت دکھائے دیتی ہے کیوں ایران فلسطین کے لیے مرے مارنے کے لیے تیار ہے بھائی اسے بھی جاننا ضروری ہے نا تو سرئے کہانی 1989 سے شروع ہوتی ہے جب اسلامی کرانتی سے پہلے ایران کے سمبند پششمی دیشوں اور اسرائیل کے ساتھ اچھے تھے اسے میں ایران میں شاہ محمد رضا پہلوی کا شاہ سن تھا جو امریکہ اور اسرائیل کے قریب تھے فلسطینی مکتی آندولن کے پرتی ان کی نیتی اداسین تھی لیکن ایران کی اسلامی کرانتی نے اس سمیقرن کو پوری طرح سے بدل دیا 1989 میں ایران کی اسلامی کرانتی کے بعد آیات اللہ رہو اللہ خمینی نے فلسطینی مدے کو اپنی پرات مکناؤں میں رکھا خمینی نے اسرائیل کو اسلام کا دشمن گھوشت کیا اور فلسطین کو اس وطنطرطہ کے سنگرش دھرم کو کرتب بتایا یہ کرانتی شیعہ وچاردہار سے پریڑت تھی لیکن خمینی نے فلسطینی سنگرش کو شیعہ سننی ویباجن سے اوپر رکھا ان کے لئے اسرائیل کا ویروض اور فلسطینی جنتہ کی مکتی اسلامی اقتاقے پرتیق بڑھ گئے اب یہ بھی جاننا چاہیے کہ زیونی واد کیا چیز ہے جس کا زیگر آگ جمعے کی ناماز کے دوران آیات اللہ سید علی خام نے ہی ند کیا اب یہ زیونی واد کیا ہے جس کا ویروض آج تک کیا جا رہا ہے بھئی تو دوستو ایران کا فلسطین کو سمرتھن زیونی واد کے ویروض کا حصہ ہے ایران اسرائیل کو ایک عوید اور اپنیویش وادی دیش مانتا ہے جو پشچمی شکتیوں مطلب خاص طور پر امریکہ کے سمرتھن سے پھل پھل رہا ہے ایران کے لیے اسرائیل کے ساتھ سنگھرش صرف ایک بھوگولی کی طرف راجنیتک مدہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ویچارک سنگھرش ہے جو پشچمی پربوتو اور سامراج جواد کے خلاف ہے اس لیے ایران کا فلسطین کے پرتی سمرتھن ان تاپتوں کے خلاف لڑائی کا حصہ ہے جو ان کی نظر میں اسلام اور مدیپورف کی سمپربوتہ کے لیے خطرہ ہے زیونی واد یعنی زیونیزم یہودی لوگوں کے لیے یہ ایک راجنیتک اور ویچارک آندولن ہے جس کا ادیش یہودی لوگوں کے لیے فلسطین کو جو اب اسرائیل بن گیا ہے اسے ایک پورنس وطن در یہودی راشتر بنانا ہے اس کا شروعات انیسویں شتابدی کے انت میں یوروپ میں ہوئی جب یہودی لوگ نسلیم بھیدواب اور اتپیڈن کا سامنا کر رہے تھے تھیوڑور ہرزل کو آدھونک زیونی واد کا ستھاپک مرا جاتا ہے 1948 میں اسرائیل کی ستھاپنا کے ساتھ زیونی واد کا مین لکش پورا ہوا لیکن یہ اندولن آج بھی جاری ہے جو یہودی راشتر کے سنرکشن اور وستار پر کیندرت ہے ایران نے فلسطین کے کئی سنگٹھنوں خاص کر ہماس کو سمرسن کیا ہے ہماس ایک سنی سنگٹھن ہے لیکن اس کا مین لکش فلسطین کی سوطنترتہ اور اسرائیل کا ویروت ہے جو اسے ایران کے ساتھ جوڑتا ہے اس کے علاوہ لیبنون میں ہزباللہ نامک شیعہ سنگٹھن ہے جو ایران کا بہت قریبی سہی ہوگی ہے اس نے بھی اسرائیل کے خلاف سنگرش میں پرمک بھومی کا نبھائی ہے ہماس اور ہزباللہ کے ساتھ ایران کے گھنش ثمبند درچاتے ہیں کہ ایران شیعہ اور سنی کے دھارمک ویباجن کو اپنے بھو راجنیتک ادیشوں کے تیت سیمت کر دیتا ہے ایران خود کو پورے اسلامی جگت کا نیتا مانتا ہے اور فلسطین کا سمرتن اسلامی اکتہ کو بڑھاوہ دینے کا ایک سادن ہے فلسطین مدہ پورے مسلم سمدائے کے لیے بھاو ناتمک اور راجنیتک مہدو رکھتا ہے دوستوں اسلامی دنیا میں اسرائیل ویروڈی رکھ کو اپنا کر ایران نے کئی مسلمانوں کے دلوں میں جگہ بنائی ہے چاہے وہ سنی ہو یا فرشیہ ہو یہ نیتی ایران کو پورے اسلامی جگت میں ویدتہ دیتی ہے اور اسے شتریہ نیتا کی روپ میں ستھاپت کر دی ہے کچھ عرب دیش جیسے سعودی عرب اور سیوم تہرب امیرات جو ایران کے پرتیدوندی ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ سمبند صدھار رہے ہیں جسے فلسطین کے مدے پر ویبھاجت اور بڑھ رہا ہے اس کے باوجود ایران فلسطین کو اپنے رن نیتک اور دھارمک دیشوں کے لیے ایک مہتوپون مدہ مانتا ہے اور اس کے لیے سمرتن جاری رکھے ہوئے اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو تہران کی مسجد میں اتنا وشال جنسامو فلسطین کے لیے دعائیں کرتا ہوا دکھائی دیا آیات اللہ سید علی خامنی نے زیونی واد کو ختم کرنے کا دوبارہ پرڑ لیا اس ویڈیو میں اتنا ہی فلال کے لیے ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ہمیں دیجئے اجازت چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہی کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میرے ویڈیو کو بھی شیئر کریے گا آپ ساتھ جوڑیں گے تو سچائی سب تک پہنچی رہے گی اسی لئے ہمارے ساتھ جوڑی ہے ہمارے شکتی بنیے نمازکار رام رام دو سلام جے ہند جے ہند کیا خوب کہاں میری بہن اور سچائی یہ ہے کہ زیانیزم جو ہے نا اس کے تو خلاف ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں اور بڑی مضبوطی سے کھڑے ہوئے ہیں کبھی بھی انٹریریسٹ ایکٹیوٹیز کا ساتھ ہم نہیں دے سکتے ہیں اور یہ کوئی تھریخہ ہے پہلے تو فلسطین پہ قبضہ کرا اسے اسرائیل بنایا اور اب جو بچا کچھا تھوڑا سا ایریا بچا ہے پیلسطین کا اس کو بھی ختم کر کے یہ اسرائیل میں تبدیل کر دینا چاہتے ہیں مطبع آپ سوچ کے دیکھئے کہ آپ کے گھر پر اگر کوئی قبضہ کر کے خود رہنے لگ جائے اور ایک چھوٹا سا کمرہ آپ کو دے دے اور پھر کہے کہ اب اس چھوٹے سا کمرے کو بھی ہم قبضہ کر کے رہیں گے اور تم باہر نکلو یہاں سے اور نہیں نکلو گے تو مار دیے جاؤ گے کیسا لگے گا انسانیت تو چکنا چور ہوئی چکی ہے سناتن دھرم میں کہا جاتا نا کہ کلیوگ ہے دکھائی دے رہا ہے کہ کلیوگ ہے اور کلیوگ میں بھی ایسا نہیں ہے کہ سبھی لوگ بیکار ہوں گے اچھے لوگ بھی ہیں پرگیا جی بھی ہیں پیلسٹینینز بھی ہیں قرانتکاری بھی ہیں گوڈی میڈیا ہے تو سچے پترکار بھی ہیں رویش کمار جی بھی ہیں ابیسار جی بھی ہیں گوڈی میڈیا سے یاد آیا ہے کہ اسرائیل نے بھی اپنا ایک فیک میڈیا بہت ہی بھینکر طریقے سے پبلش کر رکھا ہے کہاں کے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے اسرائیلینز کو نفرت سے بھر دینے کے لیے وہ زہر گھول دینے کے لیے اس طریقے کی نیوز وہاں پہ ٹیلیکاسٹ ہوتی ہے کہ ایک اسرائیلی کا لائف گول ہونا چاہیے پلسٹینین کو جڑ سے ختم کر دینا اور یہ کوئی ہوایی باتیں نہیں ہیں یہاں پر بینا پرمان کے ہم کچھ نہیں بولتے آپ یوٹیوب پر سرچ کر لیجئے گا سب معلوم چل جائے گا اور اگر آپ واقف ہیں کہ پلسٹین پر کتنا ظلموں ستم ہوئے جا رہا ہے چلتا ہی چلا جا رہا ہے سالوں سال سے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سچ بات ہے اسرائیل میں چھوٹا سا انسانی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو آتنک وادی بنانے کا کام سٹارٹ ہو جاتا ہے پرگیا جی کے جذبے کو ان کی مہنت کو ہم سلام کرتے ہیں اور ہمیشہ ان جیسے سچے دیش بھکتوں کو ہم سپورٹ کرتے رہیں گے اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کو کلوز کرنا چاہوں گی کہ جتنے بھی پلسٹینینز زندہ ہیں ہمیشہ زندہ باد رہیں محفوظ رہیں وہاں پر کوئی آتنکی حملہ نہ ہو آمین اگر آپ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں تو کہہ دیجئے سم آمین خیال رکھے گا اور اپنے سب ہی گھر والوں کا دعاوں میں یاد رکھے گا ہر ایک معصوم کو بے گناہ ہے پھر بھی اس پر ظلم کیا جا رہا ہے شبہ خیر شبہ راتری اللہ حافظ